ہونہ مایوس اگر کوس کڑے آتے ہیں بڑے لوگوں پہ مسائب بھی بڑے آتے ہیں آپ آئے ہیں تو کہہ دیں گے یہ کہنے والے بڑے لوگوں کے ہاں لوگ بڑے آتے ہیں میں مہمان خصوصی مولانا مطیوب دین اسلاحی راشتی علماء کونسل کے پردیس سچیو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیے اور اپنے کلمات سے سامین کو محضوظ فرمائیے بسم اللہ الرحمن شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان اور دیالو ہے یہ عدب کی مجلس ہے یہ عدب کے وہ بیچارے لوگ ہیں جو ہمیشہ عدب کی زندگی کے لیے مرتے اور جیتے ہیں میں آج لوگوں کو قابلے مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ جنہو کہ اٹھ جاگ مسافر بھور بھائی اب نین کہاں تُو سووت ہے کہ اٹھ جاگ مسافر بھور بھائی اب نین کہاں تُو سووت ہے جو سووت ہے وہ خوت ہے جو جاگت ہے وہ پاوت ہے خدا کی قسم میں کہنا نہیں چاہتا تھا اپنے دل کی بات میرے جی جا جی بیٹھے ہیں جو پروگرام کے ارگنائزر ہیں بڑی محبت لگتی ہے آپ کی رشتہ محدود نہیں رہے گا پیمانہ بڑھتا جائے گا افسوس نہ کریں کیا کہنا لیکن جاتے جاتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پھر اس سرزمی پر اردو کا قتل ہوا ہے یقین مانو لیکن آپ کی یہ طاقت آپ کے حوصلے پھر اسی اردو کا جس اردو کی مخالفت ہندوستان کے گونے کونے میں ہوتی ہے لیکن یہ اردو بار بار منوا دیتا ہے کہ میں دوسرے شہری کے میں دوسرے درجے کی زبان نہیں ہوں پہلے درجے کی زبان آج پھر آپ کے حوصلے نے یہاں اس گاؤں میں اس زلے میں پھر منوا دیا کہ اردو زندہ ہے زندہ رہے گی دوسرے درجے کی زبان نہیں ہے پہلے درجے کی زبان ہے زبان تھی اور رہے گی انشاءاللہ اور اس سے زیادہ میں اپنے ان عدیبوں کی بحرمتی نہیں کرنا چاہتا لیکن پورا ناظر کی سرزمی پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شراز ہند سے آیا تھا یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کو اس جذبے کے ساتھ کہ مجھے آج یہاں سے بہت خوش تو ان عدیبوں سے ملا لیکن میں شرمندہ ہوکے جا رہا ہوں مجھے ایسا احساس ہوا کیا یہ اللامہ شبلی کی زمین نہیں ہے کیا یہ اللامہ فراہی کی زمین نہیں ہے کیا یہ وہ انقلابی زلہ نہیں ہے جس کا نام آزم گڑھے ان عدیبوں کی آواز ان عدیبوں کے لما ان عدیبوں کے کلمات سننے کے لیے پورا ناظر کا نوجوان مرد عورت علاقہ سو گیا افسوس صد افسوس افسوس صد افسوس آج پھر یہ اردو بیچاری ہو گئی سر رمی لیکن ان عدیبوں سے میں یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ کر جانا چاہتا ہوں اگر میں آپ کے اسٹیج پر تھا تو انشاءاللہ العزیز ایک رات آپ لوگوں کے نام سجا کر اس کا کرز ادا کروں گا انشاءاللہ تعالی میں اسے زیادہ کچھ نہ کہہ کر آپ کی زبان آپ کے حوصلے کی داد دینا چاہتا ہوں کی محبت کی نظر سے اہل وفا کی شان پیدا کر کی محبت کے نظر سے اہل وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر کیا کہنے بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس نہ ہو ماحول سے مایوس نئی کشتی نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا بنا کیا کہنے اردو والوں آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں آج اس مجلس کی وجہ سے نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی نئی عادی نیا طوفان پیدا کر نئی کشتی نئی عادی نیا طوفان پیدا کر مزا ہے مردیں جینے کا سبی کے دامن میں مزا ہے مرنے جینے کا سبی کے دامن میں دلوں میں حوصلہ اور حوصلے میں جان پیدا کر تو انقلاب کیامت کا انتظار نہ کر جو ہو سکے خود انقلاب پیدا کر جو ہو سکے خود انقلاب پیدا کر میں پھر معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے کہا بھی دیکھوں میں ولیما بھی کہوں میں بیدائی بھی کراؤں لیکن افسوس اس بات کی ہے مجھے اس بات کی سناحی صاحب مجھے اس بات کی افسوس ہے ہم باراتی تو تھے لیکن دولے کا اتنا انتظار کیا میں نے بیٹھے بیٹھے پوزیشن اس بات کی آگئی کی دولہ آیا نہیں باراتی کی مار کھانے کی پوزیشن آگئی جس کی وجہ سے میں اسٹیٹ چھوڑنا چاہتا ہوں پھر میں مادرت کے ساتھ آپ لوگوں سے لقصت ہونا چاہتا ہوں پھر ضرور میں اس قرضے کو آدھا کروں انشاءاللہ سامنے عرب سے جو آئی زبا میں نہیں ہوں عرب سے جو آئی زبا میں نہیں ہوں فقط ایک زبانے مسلمہ نہیں ہوں کوئی جا کے یہ میرے اردو سے کہتے یہ میرا مکہ میں مہمان نہیں ہوں موسیقا